اسلام علیکم ناظرین آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ہر روز آپ کو ایک اچھی خبر دیں گے آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ناظرین انیس سو اسی میں اس آئی ڈیے کو انکلکیٹ کیا گیا کہ دیامیر بھاشا کی جگہ پہ ایک ڈیم ہونا سائی گا اور انیس سو اٹھانوے تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا انیس سو اٹھانوے میں اس کا باقاعدہ افتتا ہوا اور پھر سے دو ہزار چار تک اس کام کو بند کر دیا گیا ناظرین دو ہزار چار کو اس آئی ڈیے پہ فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی اور پھر سے حکومت سینج ہوئی اور دو ہزار آٹھ میں ایک دفعہ پھر اس پہ فیزیبلٹی رپورٹ ریوائز کی گئی ناظرین دو ہزار سولہ میں اس بات کو تہہ کیا گیا کہ دو ہزار پینتیس تک اس پہ کوئی کام نہیں کیا جائے گا اور اس کو ڈیلے کر دیا گیا پی ٹی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس طرف رجحان کیا اور تیرہ مئی دو ہزار بیس کو ایف ڈیوی او اور چائنہ پاور کے ساتھ چار سو بیتالیس بلین کا یہ پرجیکٹ ایک دفعہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ناظرین اس پرجیکٹ کے بے بہاب فوائد ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ یہ دیامیر بھاسا ڈیم چھ اشاریہ چار ملین ایکر فٹ پانی کا زخیرہ کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ بارہ لاکھ ایکر فٹ ارازی پر کاشت ممکن ہوگی اور پنتالیس سو میگا وارٹ سستی بجلی پیدا ہوگی سستی بجلی سے مراد یہ ہے کہ یہ ہائیڈرو پاور سٹیشن ہے اس میں سستی بجلی پیدا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً سولہ ہزار افراد کو روزگار میں اثر ہوگا ناظرین یہ نو سال میں پرجیکٹ مکمل ہوگا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مزید کامجابییں پاکستان کو دے اور اس طرح کی مزید اچھی خبریں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے آئیں بہت سکتے ہیں